وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے اہل یهود کی ایک اور جو ان کی تمنا تھی خواہش تھی کہ وہ موت کی تمنا کیا کرتے وہ تو دنیا میں ہزار سال زندہ رہنا چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں بہت لمبی عمر دی جائے وہ دنیا سے نہیں جانا چاہتے تھے وہ موت کی تمنا کہا کرتے کیونکہ ان سے کہا گیا تھا اگر تم سچے ہو تم کہتے ہو جنت ہمارے لئے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو لیکن وہ تو سب سے زیادہ حریص تھے وہ سب سے زیادہ دنیا میں رہنا چاہتے تھے چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے اہل یهود کی دلوں کی ایک اور بات کو بتایا بیان کیا ان کی ایک ایک خسلت کو اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے اور ان باتوں کا بیان کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی کے دل کو تسکین دینا ہے صحابہ اکرام کے دلوں کو تسکین دینا ہے کہ اہل یهود اگر ایمان نہیں لاتے یہ ان کا پرانا طریقہ ہے یہ شروع سے ہی سرکش ہیں ان کے فطرت میں ہی یہ سب کچھ ودیت کر دیا گیا ہے ان کے کفر کے سبب کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہے اللہ کے نبیوں سے محبت نہیں ہے تورا شریف سے محبت نہیں ہے یہ لوگ لالچ کے بندے ہیں اپنے غرص کے بندے ہیں ان کا جینا مرنا سب کچھ دنیا ہے ان کی نظر میں سب کچھ دنیا ہے اور آخرت کا تصور آخرت کا کوئی یقین انہیں نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں جا کر حساب دینا ہے جانتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں آج جو آیہ مبارکہ ہے 97 اور 98 سورہ بکرہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ یہ لوگ صرف قرآن کے دشمن نہیں ہیں ایسا نہیں ہے یہ صرف قرآن کے دشمن ہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے جبریل امین جو قرآن لے کر آتے ہیں یہ اتنے بے غیرت ہو گئے اتنے بے حیاء ہو گئے یہ لوگ کہ انہوں نے جبریل کو بھی نہیں چھوڑا علیکہ جبریل امین وہ تو قاسد کا کام کرتے ہیں اللہ کا پیغام لاکر نبیوں تک دیتے ہیں لیکن انہوں نے جبریل کو بھی اپنا دشمن کہا تو اللہ فرماتا ہے جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوْوَلْ لِجِبْرِيلَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو کوئی ہو عَدُوْوَلْ لِجِبْرِيلَ جبریل کا دشمن تو حقیقت میں وہ جو جبریل کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا دشمن ہوتا ہے چنانچہ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی پسے منظر ہوتا ہے کوئی اسٹم واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالی جبریلِ امین کو حکم فرماتا ہے اور جبریلِ امین آیت لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرماتے ہیں چنانچہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا تک شہر رمضان اللہ زی ایک ہی آن میں پورا قرآن لوہ محفوظ سے آسمان دنیا تک اتار دیا گیا پھر وقتن فوقتن جیسی ضرورت تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تئیس سال میں پورا کیا گیا جس طرح جس آیت کی ضرورت تھی جیسا موقع محل تھا اس کے مطابق جبریل امین اللہ کے حکم سے آیت مبارک لے کر آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے چنانچہ جب یہ آئیہ مبارکہ نازل ہوئی تو ایسا پسے منظر تھا اس وقت حالات کیا تھے چنانچہ صاحب کتاب فرماتے ہیں تبرانی اور بہکی مسند امام احمد سے انہوں نے نکل فرمایا ہے کہ فدق کے ایک یہود کی جماعت اپنے سردار عبداللہ ابن سوریہ کو لے کر امتحان کی گھر سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے کچھ سوال آپ سے کرنے ہیں ہماری آسمانی کتابوں میں کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں آپ کے متعلق ہم نے وہ سوال کرنے ہیں اگر آپ نے ان سوالوں کے صحیح جواب دیئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے چنانچہ ان یہودیوں کے سردار نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو نین کیسی آتی ہے اب ہمیں یہ خبر دیجئے کہ آپ کو نین کیسی آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یعنی کہ میرا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے وہ ہر وقت مشاہدے میں رہتا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا وہ یہودی سردار ابن سوریہ نے کہا کہ عبداللہ ابن سوریہ نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ کبھی بچہ ماں کے ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی باپ کے تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہوتا ہے کبھی بچہ ماں پر جاتا ہے کبھی بچہ باپ پر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بیوی آپس کے اندر تعلق قائم کرتے ہیں تو جس کا پانی غالب آ جاتا ہے یا جس کا پانی سب سے پہلے رحم میں داخل ہو جاتا ہے بچہ اسی کی شکل پر چلا جاتا ہے ماں کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر چلے جاتا ہے اور باپ کا پانی غالب آ جائے تو بچہ باپ پر چلا جاتا ہے اس نے کہا بلکل آپ نے صحیح کہا پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ باپ کے پانی سے بچے کی کیا کون کونسی چیزیں بنتی ہیں حضور نے فرمایا ہڈیاں اور گوش ہڈیاں اور پٹھے یہ باپ کے پانی سے بنتے ہیں اور گوشت اور خون اور بال اور ناخن یہ ماں کے پانی سے بنتے ہیں اس نے کہا جی آپ نے بلکل صحیح فرمایا پھر اس نے سوال کیا تو یہ بتائیں سب سے پہلے جنت میں کونسی غزہ جنتی کو دی جائے گی آپ نے فرمایا مچھلی اور بیل کا گوش پھر اس نے کہا آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا پھر آپ نے سوال کیا یعقوب علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل سب کچھ یہ ساری اولاد جو ہے ان کا سلسلہ سارا یعقوب علیہ السلام سے ہے تو انہوں نے ایک سوال یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر کونسی چیز حرام ٹھہرالی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دے گا تو میں اوٹ کا گوشت اس کا دودھ نہیں کھاؤں گا اور نہیں پیوں گا تو انہوں نے اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ بالکل جو جو ہم نے سوال کیے آپ نے بالکل صحیح صحیح جواب دیئے اب آخری سوال ہمارا یہ ہے بس آپ اس کا جواب دے دیں اگر اس کا جواب صحیح ہوا ہمارے مطابق تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی لے کر کون آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل احمین میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل احمین تو بارگاہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب فرشتے ہیں تم ان کی وجہ سے ایمان کیوں نہیں لاؤ گے انہوں نے کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ہمارے کیسے دشمن ہیں انہوں نے کہا سب سے پہلی دشمنی تو یہ ہے کہ نبوت ہمارے خاندان میں ہونی چاہیتی بنی اسرائیل سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ تھا اور نبی آتے رہے لیکن جبریل احمین آپ کو جو نبوت دی جبریل احمین میں آ کر آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں اور آپ کو نبی بنا دیا سب سے پہلی دشمنی تو یہ ہے وہ ہمارے بزرگوں پر سب سے زیادہ عذاب لانے والے جبریل احمین ہیں چنانچہ وہ قرآن کے بھی دشمن تھے اور جبریل احمین کے بھی دشمن تھے ایک اور شان نزول اس آیت کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آئے کریمہ نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ خلیفہ دوم آپ کی کچھ زمین مدینہ منورہ سے باہر تھی تو آپ اکثر اپنی زمین کی دیکھ بال کے لیے وہاں جایا کرتے تھے تو آپ اکثر وہاں جایا کرتے تھے تو وہاں پر یہود کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا تو آپ اکثر ان کے مدرسے میں بھی چلے جایا کرتے تھے تو وہاں کے جو یہود تھے وہ بڑا خوش ہوتے تھے آپ کو دیکھ کر اور کہتے تھے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ تو بات کی بات ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں یہ اور بات ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آتا ہوں چنانچہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ گئے تو وہاں پر علماء یہود بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے تو حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ تم لوگ اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو کہ تم کیوں نہیں ایمان لے آتے حضرت عمر فاروق نے کہا میں تو صرف یہاں پر تمہارے تورات کے اندر صرف دیکھنے آتا ہوں کہ قرآن کی حقانیت تورا شریف سے ثابت ہے یا نہیں ہے میں تو دیکھنے آتا ہوں کہ تورا شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کتنے موجود ہیں ارے کمبختو میں تو آ کر تمہاری تورا شریف میں تمہاری زبان سے سنتا رہا قرآن کی فضیلت بھی سنتا رہا میرے آقا کی فضیلت بھی تمہاری زبان سے سنتا رہا تم کتنے کمبخت ہو اپنی تورا شریف میں سب کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہو سب کچھ واضح لکھا ہوا ہے پھر بھی تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایمان تو لے آئیں لیکن ہم جبریل ایمین کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے ہماری ساری باتیں جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے اور مکائل ہمارے دوست ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا کتنے بے وقوف ہو ایک فرشتے سے دشمنی رکھتے ہو ایک سے دوستی رکھتے ہو کہنے لگا مکائل جو ہے وہ بارش لے کر آتے ہیں رحمت لے کر آتے ہیں اس لیے وہ ہمارے دوست ہیں اور جبریل عذاب لے کر آتے ہیں اس لیے ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ جبریل ایمین نے کوہ تور پہاڑ اپنے ہاتھ پر اٹھا کر ان کے یہود کے سر پر رکھ دیا تھا کیونکہ تورا شریف کو یہ لوگ قبول نہیں کر رہے تھے تو جبریل ایمین نے فرمایا اگر تم تورا شریف نہیں لوگے تو یہ کوہ تور پہاڑ تمہارے سر پر گرا دیا جائے گا یہ لوگ اتنے بے وقوف تھے کم اقل تھے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے جبریل ایمین خود سے کچھ نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو شان حضرت جبریل علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں ہے وہی شان حضرت مکائد علیہ السلام کی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایک فرشتے سے دشمنی رکھو ایک سے دوستی رکھو تم کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہو چنانچہ حضرت عمر فاروق ابھی اہل یہود علماء سے بات چیت کر کے ابھی رستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے ہی والے تھے تو رستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعی مبارکہ جبریل ایمین لے کر آئے حضرت عمر فاروق آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم بات چیت اہل یہود سے کر کے آ رہے تھے تم نے جو باتیں وہاں پر کی تمہاری تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اس آیت سے پورے واقعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی کتنی شان ہے کہ جب آپ بات کیا کرتے تھے جواب دیا کرتے تھے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کی تائید کے اوپر اللہ تعالیٰ آیا مبارکہ نازل فرماتا تھا چنانچہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کل فرماتا ہے چاہے تو اپنی بات بغیر کل کے بھی بیان فرما سکتا ہے لیکن کل کہہ کے اپنی بات بھی مو سے تیرے سنی اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند اللہ تعالیٰ اپنی بات بھی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں چنانچہ کہ آپ فرما دیجئے جو کئی ہو دشمن جبریل کا بے شک وہ نازل کیا ہم نے قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدق النماء بین یدئیہ اور وہ تصدیق کرنے والا ہے تمہاری کتاب کے بھی جو تم سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن پاک بتانا کیا مقصود تھا کہ جبریل امین قرآن پاک خود سے نہیں لاتے یہ تو ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن ہم نے نہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن ہم نے اتارا ہے ہم نے نازل کیا ہے اور بیزن اللہ اللہ کے حکم سے جبریل امین کس کے حکم سے لاتے ہیں اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور یہ تصدیق کرنے والا ہے تورا شریف کی بھی تمہاری کتابوں کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے وَحُدَوْا وَبُشْرَوْا لِلْمُکْمِنِينَ اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے خوشخبری ہے مومنوں کے لئے کس کے لئے ہدایت ہے مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے خوشخبری کس کے لئے ہے ایمان والوں کے لئے چنانچہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم جبریل امین کو کہتے ہیں وہ عذاب لے کر آتے ہیں چنانچہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اب عذاب کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اب تم ان کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آؤ تو تم پر بھی عذاب نہیں کیا جائے گا اب عذاب کا سلسلہ روک دیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اللہ کی رحمت اور رحمت اللی العالمین تمہارے درمیان تشریف لا چکے ہیں جب رحمت اللہ کی رحمت تمہارے پاک تشریف لا چکی ہے تو اب عذاب کیسا اب تو یہ قرآن ہدایت ہے خوشخبری دینے والا ہے مومنوں کو چنانچہ تم بھی ایمان لا کر ان کے داخل ہو جاؤ ایمان لے آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تم بھی اس سے قرآن پاک سے ہدایت پاؤ گے اور بشارتیں ہیں جنت کی بشارت ہے تمہیں اور تلہ تلہ نعمتوں کی بشارت یہ قرآن پاک دیتا ہے اور جب ایمان لے آؤگے تو بھی اس قرآن پاک سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا تم نے پرانی زندگی جیسے بھی گزار لی نبیوں کی مخالفت میں گزاری اللہ کی مخالفت میں گزاری ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے آخری نبی لکا کلمہ پڑھو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ تمہاری ساری خطائیں پرانی بخش دی جائیں گی تو تم یہاں پر داخل ہو جاؤ چنانچہ اگر اللہ فرماتا ہے من کانا عدود اللہ وملائکتہی ورسولہی وجبریل ومیکال فإن اللہ عدود للکافرین اور جو کہ دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا اللہ تعالی نے یہاں پر واضح فرما دیا کوئی دشمنی کرتا ہے اللہ سے اس کے فرشتوں سے اس کے رسولوں سے حال اگر پیچھے فرشتوں کا ذکر ہوا اس میں جبریل اور میکائل دونوں آ چکے تھے لیکن اہل یہود کہتے تھے ہم جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں اور میکائل سے دوستی رکھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اس دوستی دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماننا ہے تو جبریل کو بھی تعظیم سے مانو ان کا بھی عدب کرو اور میکائل کا بھی عدب کرو سارے فرشتوں کا عدب کرو سارے رسولوں کا عدب کرو اور تمام فرشتوں کا عدب کرو اللہ کی تعظیم کرو اللہ کی حکام کا حکم اللہ کے حکم کو مانو تو پھر تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ گے اور پھر تم سے دشمنی نہیں کی جائے گی اللہ فرماتا ہے جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ اور پھر وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ دشمن ہے کافروں کا چنانچہ یہاں پر بڑا بہتری نکتہ ایک بیان ہوا اللہ تعالی نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے پھر اللہ تعالی تم سے دشمنی رکھتا ہے نہیں یہاں پر سب سے پیاری بات جو ہمیں پتا چلی کہ جو دشمن ہو جبریل کا جو دشمن ہو رسول کا جو دشمن ہو فرشتوں کا وہ اللہ تعالی کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلان جنگ فرماتا ہے یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بہت پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نبی بہت پیارے ہوتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کو اپنا دوست بہت پیارا ہوتا ہے جو اللہ کے دوست سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود منوانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جبریل امین کی بھی تعظیم کرانا چاہتا ہے توقیر کرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مکائل کی بھی تعظیم و توقیر کروانا چاہتا ہے اللہ تمام فرشتوں کی تعظیم کروانا چاہتا ہے تمام رسولوں کی تعظیم کروانا چاہتا ہے جو کوئی کہتا ہے صرف اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو تو پھر وہ اپنے گربان میں جھاکے یہاں سے ایک بہت بڑا قانون ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی جو گستاخی کرتا ہے جو بے عدبی کرتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا آپ خود بتائیں جو جبریل کا دشمن ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرتا ہو توقیر نہ کرتا ہو وہ کہاں سے جنت میں چلے جائے گا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جبریل کی شان زیادہ ہے یا ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے جبریل کی شان زیادہ ہوتی ہے یا نبی رسولوں کی شان زیادہ ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو مقام پر فرمایا کہ میں ان دو بندوں کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں وہ دو بندے کون ہیں آپ بھی سمات فرمائیں اللہ فرماتا ہے ایک سود خور جو سود لیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ میں اس سے جنگ کرے وہ وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے دوسری بات سنیں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے پیارے سے اللہ کے ولی سے اللہ کے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے آپ اپنے ایمان سے بتائیے گا بخاری شریف میں حدیث پاک موجود اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے دوست سے دشمنی رکھے اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے ولی کون ہوتا ہے دنیا کے سارے ولی مل جائیں تابعی کے درجے کو نہیں پوچھ سکتے سارے تابعی مل جائیں سارے تابعین مل گئے تابعین کے درجے کو نہیں پوچھ سکتے سارے تابعین مل جائیں صحابی کے درجے کو نہیں پوچھ سکتے سارے صحابی مل جائیں ان چار صحابہ کے درجے کو نہیں پوچھ سکتے یہ چار صحابہ ایک جگہ جمع ہو جائیں یہ نبی رسول کے درجے کو نہیں پوچھ سکتے سارے نبی رسول جمع ہو جائیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پوچھ سکتے یا اللہ فرما رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اپنے ایمان سے بتائیے گا جو دشمنی رکھے گا صدیق اکبر سے جو دشمنی رکھے گا حضرت عمر فاروق سے جو دشمنی رکھے گا عثمان غنی سے جو دشمنی رکھے گا صحابہ اکرام سے وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا تمام صحابہ سے اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے جو دشمنی رکھے گا اہلِ بیت سے نبی کے گھر والوں سے تو آپ خود فیصلہ کر لیں جو جبریل کے دشمنی رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے تو جو اللہ کے پیارے نبیوں سے دشمنی رکھے گا جو نبی کے پیارے صحابہ سے دشمنی رکھے گا جو نبی کے پیارے اہلِ بیت سے دشمنی رکھے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہگار جتنا بھی ہو اس کی بخشش کی امید ہے لیکن گستاف بے عدب اور اس طرح کا جو بندہ ہو جائے گستافی کرنے والا بے عدبی کرنے والا اللہ کے پیاروں کی تو پھر اس کے اوپر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہے اس لیے فرمایا گیا اپنی زبان کو لگام دو اپنی زبان سے وہ جملہ نہ نکالو کہ اللہ کے کسی پیارے کی توہین ہو جائے اور تمہارے سارے عمل اکارت ہو جائیں قرآن پاک پڑھئے سورہ حجرات اس میں دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کرنی ہے تو اپنی آوازوں کو پست رکھو اپنی آوازوں کو پست رکھو اگر تم بات چیت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تم بات چیت کر رہے ہو بات چیت کرتے ہوئے اگر تمہاری آواز نبی کے آواز سے اوچھی ہو گئی اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے عمل اکارت کر دیے جائیں گے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے صرف آواز اوچی ہونے سے تو مجھے آپ کو پتہ لگا کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں مقبول بارگاہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے کتنا عدب کرنا چاہیے اور یہ عدب اور تعظیم اللہ کی اس کے رسولوں کی اور اللہ رسول کے پیاروں کی تعظیم کرنا عدب کرنا محبت کرنا ان سے یہی ایمان ہے اگر اللہ سے اس کے رسولوں سے اس کے پیاروں سے تعظیم نکل جائے اور عدب نکل جائے ہم میں سے تو پھر ہمارے اندر سے ایمان بھی نکل جاتا ہے آپ نے پورے واقعے میں دیکھا عبداللہ ابن سوریہ جو آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی خبروں کے سوال کر رہا تھا کہ حضور آپ مجھے اس بات کی بشارت دیں آپ مجھے اس بات کی خبر دیں آپ مجھے اس بات کی خبر دیں سارے غیب کے سوال وہ کر رہا تھا اور عبداللہ ابن سوریہ جانتا تھا نبی ہوتا ہی وہ یہ جو غیب کی خبر دے ساری لغت کی جتنی کتابیں ہیں اٹھا کر دیکھ لیں نبی کا معنیہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے غیب کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہی وہ یہ جو غیب کی خبر دے جو غیب کی خبر نہ دے وہ نبی نہیں ہوتا نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا یہ یہودی بھی جانتے تھے غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے تو عیسیٰ مبارکہ سے ہمیں پتہ لگا جو دشمن ہو جبریل احمین کا وہ دشمن ہے اللہ کا تو یہاں سے مسئلہ نکلا جب جبریل احمین کا دشمن جندت میں نہیں جا سکتا تو جو اللہ رسول کے پیارے کا دشمن ہو اللہ خود فرماتا ہے جو کسی ولی سے دشمن ہی رکھتا ہے اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمن ہی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے بندے پر یہی ہے بندہ ہمیشہ کے لئے دوزخی ہو جائے گا تو اس لئے ایمان ہے عدب کا نام ایمان ہے محبت کا نام ایمان ہے اپنی زبان کو روکے رہنے کا نام ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ ہمارا سارا ایمان برباد ہو جائے اور ہم لوگ کفر کے اندر داخل ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود تعظیم فرمارا کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل ایمین کی تعظیم کروانا چاہتا ہے جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے رکھتا ہے جو اس کے رسول سے رکھتا ہے وہ اللہ سے رکھتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کو مانو کسی کو نہ مانو اللہ تو خود منوا رہا ہے اپنے پیاروں کو اللہ خود منوا رہا ہے اپنے پیاروں کو آزان دیکھیں اس میں نبی کا نام نماز دیکھیں سلام نبی کو قبر میں جائیں اللہ کے سوال کرنے کے بعد نبی کا سوال کہ اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا کیا مطلب جہاں پر اللہ کا نام ہوگا وہاں پر محبوب تیرہ بھی نام ہوگا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں پر تیرہ بھی ذکر ہوگا ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھئے جب صحابی سوال کرتے تھے کہا جاتا تھا کہ آپ جانتے ہو تو صحابی آگے سے کہتے تھے نہیں اللہ اس کا رسول جانتا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو صحابہ کا طریقہ تھا وہ یہی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوا عیسائیہ مبارکہ کا اس سے بہت بڑا پیغام ملا کہ ہمیں سب اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنی ہے عدب کرنا ہے اور یہی عیسائیہ مبارکہ سے ہمیں پیغام ہے جو اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں بٹھانا ہے وہ پوری زندگی گزارنی ہے عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پھر ہی ہمارا ایمان سلامت رہے گا اور یہی ایمان کے لئے کافی ہے کیونکہ عمل جتنے کریں ہم اپنے عمل پر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ کے کسی پیارے کی گستاخی کریں گے پھر ہمیشہ کے لئے بربادی ہے دونوں جہاں برباد ہو جائیں گے بیان میں کوئی غلط ہی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین